ناظرین بڑی عید کی بڑی خوشیوں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ حاضر ہیں یہاں پر اور ہمارے ساتھ اب بھی بہت ہی پیارے گیس موجود ہیں اور اس کے ساتھ ہی جنہوں نے ابھی ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ان سب کو ہماری طرف سے بہت بہت عید مبارک آسما نورین کی طرف سے اور امجد بخاری کی طرف سے عید مبارک آپ کی عید کیسے گزر رہی ہے آسما سر یہاں پر عید تو ہماری ناظرین کے ساتھ ایک اچھی گزر رہی ہے ناظرین کے ساتھ گزر رہی ہے اور ہمارے ساتھ اچھے گیس بھی آرہے ہیں بلکل اچھے گزر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی ہمیں موقع مل رہے ہیں گف شپ کرنے کا بھی اور ملنے کا بھی اور پھر مٹھائی کھانے کا بھی چائے پینے کا بھی اور سرسلسل گوشت سے ہم محروم ہیں وہ گوشت جو گھروں میں لوگ چامپے کھا رہے ہیں اور خاص طور پر جو ارلی نموانک کلیجی پکتی ہے اس سے ہم محروم ہیں لیکن کوئی بات نہیں ہم جاکے کھا لیں گھر والے جو ہیں ہمارے ریڈی کر کے یادو ٹی فنی جری بھیج دیں گے اچھے جی ہمارے سے گیس موجود ہیں میں چاہوں گی سر ان کا انٹرکشن کروا دیں گے ضروری ہے ان کو گفتگو میں شامل کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں گے وہ گیس کون سے ہیں بہت زبردست گیسٹ ہیں جی ہمارے ساتھ پہلے مہمان موجود ہیں ڈائریکٹر جنرل ملتان ڈیویلپمنٹ اتھارٹی ڈاکٹر محمد زاہد اکرام صاحب ان کے ساتھ دوسرے مہمان موجود ہیں وائس چانسلر ہیں یونیورسٹی اف انجیننگ ان ٹیکنالوجی کے پروفیسر ڈاکٹر محمد کامران صاحب اور ان کے ساتھ سنگر موجود ہیں رومان ملک ان سے بھی بڑے اچھے اچھے گانے سنیں گے اور ان سے ہم یہ گانے سن کے اپنی عید کو بھی انجوائے کریں گے بلکل سب سے پہلے تو آپ تینوں کو ہماری طرف سے بہت بہت اید ممبارک جی بہت شکریہ کیسا گزر رہا ہے اید کا پہلا دن مسروف ہے جی اید کا دین ہے بیشتر لوگوں کی مسروفی تو یہ ہے نا جی وہ بکرا پکڑ کے لے ہیں اب کسائی پکڑنے میں لگے ہیں آپ کی اسی قسم کی مسروفیت ہے جیسے ہم تو مشکر کرتے ہیں کہ اس طرح کی آن لائن سروسز سٹارٹ ہو جائیں آن لائن سروسز ہم کسائی کو پہلے سے انگیج کر سکیں اور انسپائیٹ آف آور افیشل کپیسٹیز ہم اس میں کافی ڈیفشنٹ آن لائن تو کسائی بہت گاہر مل جائیں گے لیکن وہ کسائی نہیں ہوں گے میں یہی کہتا ہوں کہ کوئی اتھنٹک سربسیس مل جائیں اتھنے کسائی ہو بھی نہیں سکتے کم از کم یہ جو ٹینشن ہے نا عوام کی یہ تو ختم ہو جائے جاک صاحب یہ جو نیم کسائی ہیں اگر یہ میدان میں نہ آئیں تو یہ ہم ایک مہینہ بھی اپنی قربانی مکمل نہ کر بائیں جی بالکل ایسے ہی ہے اور لیکن اللہ کا شکر کرنا چاہیے ہمیں سب کو اللہ تعالی نے یہ اتنا پرمسارت موقع میں دیا اور یہ مذہبی فریضہ ادا کرنے کا اللہ تعالی نے ہمیں توفیق بھی دی اور موقع بھی دیا اور یہ خوشیاں اپنی خوشوں میں بانٹنے کا بھی موقع دیا غریبوں کو بھی شامل کرنے کا پیکٹیکلی انوالف کرنے کا یہ اللہ تعالی نے موقع دیا ہے اس کو خوب انجوائے کرنا چاہیے یہ ڈاک صاحب جو بانٹنے کا مزہ ہے نا جی وہ شاید دنیا کا اور مزہ شاید ہی اس کے برابر کوئی ہو جو خوشی اس سے ملتی ہے جو آپ کو تمانت ملتی ہے یہ جو پوزیٹیوٹی ہے اور جو ہیپینیس ہے اس میں ایک خاص مزہ یہی ہے کہ جتنا اس کو بانٹنگ اتنی بڑھا ہے اتنی بڑھا ہے جیسے علم کے بارے میں کہتے ہیں نا علم جتنا آپ شیئر کریں گے اتنا پھیلتا ہے ہیپینیس میرا خیال ہے یہ سیم تھی پوزیٹیوٹی کسی بھی حساب سے دیکھ لیں کسی آسپیکٹ میں دیکھ لیں پوزیٹیوٹی آپ جتنی پھیلائیں گے نا اس سے زیادہ اس سے زیادہ آپ کے حصے میں آ جائے گا اچھا یہ ویسی سٹیٹ آف مائنڈ ہے نا جی جی بلکل خوشی جو ہے اچھا ڈاکٹر کے پاس جائے نا وہ بھی کہتا ہے خوش خوش رہا کریں جی اب وہ نسکے پر دوائیاں تو لکھ دیتا ہے لیکن یہ نسکہ نہیں لکھتا کہ خوش رہنے کے لئے آج کل تو وہ زیادہ خوش ہونے کا موقع نہیں دے رہے ایک تو ہماری اپنی ہیلتھ اس طرح کے ایشیوز ہیں ہر بندے کے ساتھ کہ ڈاکٹر کے پاس جا کے کبھی خوشی کا احساس اچھا نہیں پھر وہ فیس بھی لے رہتا ہے اچھا سیکیٹلی جو بیل دیتا ہے وہ زیادہ ہپننگ ہو جاتی ہے صحیح کے ساتھ اچھا ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں کہ اسائی شاہی کا معاملہ نے بڑ گیا ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم تھوڑے سے خوش قسمت ہے اس معاملے میں کہ پچھلے دس سال سے ایک آدمی ہے وہ لگاتار صبح نماز بھی ہمارے ساتھ پڑتا ہے اچھا اس کے بعد وہ ہمارے گھر میں جو چار پانچ بکری جون سے ہوتے ہیں مجھے پہلے تو مسید کا ادریس بتائیں لیکن یہ نہیں ہے تو وہ ہی ہے کہ کام اس کا بزنس چھ اور ہے لیکن اید پر کسائی بن جاتا ہے لیکن اید پر کسایی بن جاتا ہے توس ایک ہے اس موقع پر کسائی بڑے ایکسپنسی ہو جاتے ہیں بہت ایکسپنسی وہ چاہتے ہیں کہ پھر ان کو اسی طریقے سے پر آئید پر دیا جاتا ہے اچھا آپ یہ دیکھیں ایک آدمی اپنی خوشیاں سیکریفائز کر کے وہ اید والے دن آپ کے ہے تو اگر وہ کوئی دس پندرہ بیس پرسنٹ چالیس پرسنٹ اوپر بھی لے جاتا ہے تو میرے خیال ہے اتنا حق بنتا ہے ملک صاحب بہت ضبطس بات کیا آپ نے دلاصل عیسار اور قربانی ہی عید الزہا کی جونسی ہے یہ پہلی شک ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت بی بی حاجرہ اور حضرت اسماعیل کا اس پہ لبائگ کہنا جو ہمارے حج کی تلبیہ بننی ہے ان کے جو الفاظ لبائگ اللہ ہم لبائگ تو یہ ساری چیزیں جب ایڈ اپ کرتے ہیں تو ہمیں اس کے پس منظر میں جو بیک گراؤنڈ ہے عید کا وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے گوشت کھانا ہے یا اس کو خوشی ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو بلکل اس قابل نہیں ہے وہ کس طرح ہماری خوشیوں میں ہم اس کو ایڈ کر سکتے ہیں بلکہ سکتے ہیں ڈاکس آپ نے بتایا آپ نے بتایا تو یہ عیسار اور قربانی یہ جو عید الزہا ہے تو اس کا جذبہ ہے اور اپنے حق حلال کی کمائی سے اگر ہم جانور کرتے ہیں تو اس کی درجیں ہیں وہ اللہ تعالی اس کا عجر دینے والے ہیں اور پھر اللہ تعالی اپنا حضر بھی کرتا ہے نا جی بہت آپ آپ تھوڑا سا اپنا ہاتھ کھلا رکھیں اور بہت زیادہ سکڑے نہیں تو اللہ تعالی بھی پھر اسی طرح جو ہے آپ پر مہربان ہوتا ہے اور چیزیں فرام کرتا ہے تو یہ یہ ایک آپ کو ایک موقع اللہ تعالی فرام کرتا ہے بہانہ چاہیے نا جی اس دن تو بہانہ ہے نا جی آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے آپ اسے تقسیم کر سکتے ہیں اچھا کھانا پکا کی کھلانے میں بھی بھی اپنا مزا ہے اگر آپ اس کو ضروری نہیں کے گوشت بانتے ہیں اگر کھانا پکا کے اگر آپ ایڑید کے لوگوں کو شامل کر لیتے ہیں عزیزوں کو رشداروں کو خاص طور پر اس موقع پر جو ہے وہ تکے کباب کی محفلیں چلتی ہیں اور لوگ جو ہے بار بی کیو کی محفلیں یہ رومان صاحب سجاتے ہیں رومان کی تو عید جو ہے وہ اسی طرح میرے خمید بھی ضروری ہے دوستوں کے ساتھ بلکل ایسی یہ ہے اور جیسے کی آج رات عید کا پہلا دن ہے تو آج بھی جس طرح ایمٹس ہوتے ہیں بھرمار ہوتی ہیں ایمٹس کی ڈی ایچے میں رات کو ایمٹ ہے تو اسی طرح ایمٹ کے بعد پر بار بی کیو کا دوستوں کے ساتھ پلان کیا ہوئے ہیں آپ کی محفل تو بار بی کیو والی ہوتی ہوگی جی بلکل دو چار پانچ دس پنرہ بیش دوست ہو جاتے ہیں پھر زیادہ مزا آتا ہے اس میں اور ہر اور ہر کوئی اپنے گر سے دور کریں گے اور ہر کوئی کسائی بھی بان جاتے ہیں دیفنیر سے بات ہے ہم سے سریلا گوشت کو کات سکتا ہے باقی سب کوئی گوشت بانتا ہے کوئی ایدی بانتا ہے یہ گانے بانت کے لوگوں کو خوش کر لیتا ہے یہ بھی طریقہ ہے اور آپ جس طرح لوگوں کو خوش کرتے ہیں خاص طور پر یہ سنگر ہیں اور کمیڈین ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے اندر خوشی پھیلا رہے ہوتے ہیں جب آپ خوشوں میں شریک کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی ان کا بڑا کنٹیبیشن ہوتا ہے یہ بھی ایک کلیسی معاشرے کے لیے نا مسیحہ کا کرتا ہے جب آپ لائٹنس دیں گے کسی کی مشکلات کو حل کریں گے کسی کا موڈ ہی اچھا کر دیں گے یہ بھی مسیحہ ہی ہے یہ کہتے ہیں کہ مسیح کی روح کی غزہ ہے آپ اسے اتفاق کرتے ہیں جو آج کل زیادہ انوگ ہے اس میں روح کا الیمنٹ کم ہوگی ہے غزہ تو وہ ہے انرجیٹک ہے بڑی انجوائی کرتے ہیں لیکن فیزیکل ایکٹیوٹی تو زیادہ ہے لیکن میرا خیال ہے ہمیں جو اپنا ٹرڈیشنل ٹچ ہے کمنشنل مسیح کی کا اس کو ان لائیو رکھنا چاہیے ان لیون رکھنا چاہیے اس کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے اس کو پرموٹ کرنا چاہیے اور وہ ہماری صدیوں سے ہماری ثقافت کے ساتھ اٹھا ہے تو اس کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے آپ اس کا مطلب ہے کہ پرانے گانے سنتے رہتے ہیں بہت زیادہ اور گنگناتے ہیں گنگناتا سنتے رہے ہیں پہلے والی عیدوں میں اور اب والی عیدوں میں کیا فرق دیکھتے ہیں پہلے والی عیدوں میں کیا فرق دیکھتے ہیں اب میں دیکھتے ہیں کہ لوگ ایسولیٹی ہو کے اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں ایک تو سوشل میڈیا نے دوسرا ٹو مچ انگیجمنٹ وی ٹیکنالوجی اور کمیونکیشن کے ذرائع ان سے لوگ زیادہ منسلک ہیں تو اس کو ہمیں تھوڑا سا ایڈریس کرنا چاہیے عید یا اس طرح کے تہوار ایک ٹوگیدھر نیس کے لئے ایک ویسے اللہ تعالیٰ نے موقع دیئے ہوں ان سے فائدہ لینا چاہیے میں نے دیکھا کہ لوگ اب کٹھے بھی ہوتے ہیں تو ہر بندہ اپنے موبائل کے ساتھ انگیج ہے آپس میں بات نہیں کر رہے ہمیں انٹریکٹ کرنا چاہیے اب ہم عیدوں پہ بھی اکٹی ہوں تو ہمارے ساتھ موبائل لازمی کے لئے لازمی ہے لازمی ہے اور اس کو تو سرفنگ کر رہے ہیں بچے سرفنگ کر رہے ہیں ماباب لیدہ بیٹھے سرفنگ کر رہے ہیں پھر یہ ایک میسیج ٹو مچ میسیجنگ ہے جو عید کے خیدو ہر اچھی چیز لیکن وہ آپ کو مبارک بات کے میسیج آ رہے ہیں وہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ ان کو سفٹ کرنا ان کو دیکھنا وہ بھی ٹیک ٹائم تو اس میں آپ کی انگیجمنٹ بڑھ جاتی انگیجمنٹ بڑھ جاتی کھانے کی میز پر بھی آپ نے سامنے بڑھ رہے ہیں آپ بیٹھے ہیں ایک میہ بیوی بیٹھے ہوئے تھے دو اور آپ نے سامنے میں نے کہا بھئی آپ 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 نے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک دوسرے سے گفتو گوئر لیں چیٹنگ کر رہے ہیں چیٹنگ کر رہے ہیں اچھا یہ میں آپ کے توسط سے میں لوگوں کو کہنا چاہ رہا ہوں اید کا موقع ہے آپ ملیں بل مشافہ ملیں بل مشافہ مبارک بات دیں اس کا اپنا ایک مزہ ہے بجائے اس کے کہ آج کل ہم لوگوں نے ایک وطیرہ بنایا ہوا ہے کہ ہزار ایک میسیج کرتے ہیں اپنی لسٹ میں سے اید مبارک میسیج کر کے اور سو ہو جاتے ہیں پھر اید کا سارا دن ہم سو کے گزارتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ آپ لوگوں سے ملیں ہمسائیوں سے ملیں اچھا وہ اید کی چھوٹیاں ہوں کہتے ہیں اید کی جو تین دن کی چھوٹیاں ملی ہیں چلیں اسے ریس کر لیں جو آپ کی تکاوت ہے وہ آپ اندین بھی نو ہے اس کا دیکھیں جو کونسکونسیز وہ یہ آرہے ہیں کہ ہمارے سوسائیٹی میں ڈپریسیف ایٹیچوٹس اور ڈپریشن بڑھڑا ہے اس کو ختم کرنے کا طریقہ بھی ہے آپ ایک دوسرے سا بات کریں ملے بامی روابت قائم کریں اس سے آپ زیادہ انجوائے کریں گے یہ میرا خیال ہے اس طرح کرنا چاہیے آپ نے خوش کرانے کے نسکے بتاتے ہیں نسکے بتاتے ہیں اچھا ڈاکسر آپ بتائیں کہ آپ کی عیدیں کیسی گزری ابھی تک سائنس اور ٹیکنولوجی سے باہر سائنس اور ٹیکنولوجی سے باہر یہ ہے کہ یہ واقع طرح ہمیں جس نے ڈاکسر فرما رہے تھے کہ ہمیں ملتے جلتے رہنا چاہیے آئیسولیشن جونسی نا ایٹسل فیٹسہ کرس تو آپ لوگوں سے ملیں گے حال احوال اسلام کا جو بیسک سٹرکچر ہے وہ اسی چیز پہ ہے کہ آپ کس طریقے سے مل رہے ہیں اور ایک دوسرے کی دکھ تکلیف کو جو اسلام میں پانچ وقت کی نماز مسجد میں ہے اس کے بعد جو ڈسکشن ہوتی ہے مشاورت ہوتی ہے وہاں سے بھی ایک دوسرے کے دکھ درد سے لوگ آگاہی حاصل کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو ہیلپ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ایک ایک ایپورنٹ ٹھینک ہے کہ ہمیں اس کو جاری اور ساری رکھنا چاہیے باقی ٹھیک ہے میڈیا کی ترقی کے ساتھ کچھ نہ کچھ آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا ہے واتس ایپ گروپس ہیں دوسری چیزیں ہیں اس سے فائدے بھی ہیں نقصانات بھی ہیں ایک فائدہ تو یہ ہو گیا نا کہ کم از کم آپ نے واتس اپ کر دیا کسی کو اید میسج بھیج دیا آپ نے اسے یاد رکھا اور اس وقت اس وقت بھی یہ میسج پہنچ گیا کہ جی میں چلیں ایر مبارک میں تو ایک فائدہ تو یہ ہے کہ آپ کا جو کینویس ہے نا وہ بڑا وسیع ہو گیا کینویس وسیع ہو گیا آپ کے کنیکٹیوٹی بڑھ گئی ہے آپ زیادہ لوگوں سے راپتہ کر سکتے ہیں لیکن اس کا جو ادھر وائز ایفیکٹ ہے نا کہ آپ پھر اس گیجٹ کے ساتھ جو آپ کی اٹیچمنٹ ہے یا سوسییشن وہ زیادہ ہو گئی ہے لوگوں کے ساتھ وہ بھی روایت ختم ہوگی ہے کہ مہمان کو دیکھ کے بہت خوش ہو جانے والی اب تو مہمان آجائے تو وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں دس بندے آگے ہیں اس نے خوشیوں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا مزید ان سے باتیں بھی ہوں گی ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین بڑے اید کی بڑی خوشیوں کے ساتھ وہ حاضر ہیں اور اید کی خوشیاں آپ لوگوں کے ساتھ سیلیبریٹ کر رہے ہیں چائے بھی ہماری چل رہی ہے مٹھائی بھی چل رہی ہے سوائے گوشت کے سب چل رہے ہیں نمکین وہ کہتے ہیں اید کے ساتھ ساتھ میتھی بھی ہم اید سیلیبریٹ کر رہے ہیں ناصل جو بتا ہے کہ آپ کبھی جانا ہوا بکرا منڈی خود بکرا لینے گیا ہوں اور جا کے دانت شاند بھی چیک کی ہوں بکرے کے دانت بھی اکسر ایس ہوتا ہے ایکسر ایس ہوتا ہے یہ بلکہ ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی یہ سکھانا چاہیے سکھانا چاہیے اور یہ بھی ایک ایکٹیوٹی ہے اید کے ساتھ ریلیٹی ہے اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کے لیے بچے جاتے ہیں بچوں کے لیے بھی اور اپنی پسند کا جانور لینا اس کو لے کے پسند کرنا اس کو دیکھنا اور اس میں بہت ساری ٹیکنکالیٹی ہیں وہ آپ کے پاس آتی ہیں ٹھیک ہے آپ کو لینا چاہیے لینا چاہیے اور یہ ایک بہت اچھا جیسے آپ جانورٹ لینا چاہتے ہیں آپ جانورٹ لینا چاہتے ہیں آپ دان دیکھتے ہیں آپ نے کہا ہے آپ نے کہا ہے آپ نے کہا ہے کامران صاحب نے کہا ہے اس موقع میں بچوں کے لیے بچوں کے لیے بچوں کے لیے جانورٹ لینا چاہتے ہیں جب تک وہ سلوٹر نہیں ہو جاتا اور اس کو قربانی نہیں کر دیا اس وقت تک اس کا ریزنبل ہونا بھی بہت بڑی رحمت ہے آپ کے لیے آپ کو در لگتا ہے بڑے جانور سے وہ آپ کو اس سے خطرہ ہوتا ہے اس سے صحیح خطرہ ہوتا ہے اس موقع پر ہر عید پر بہت ساری ویڈیوز ہوتی ہیں بڑی ڈیفرنسی ویڈیوز ہوتی ہیں بچارے کسائیوں کی بھی دور لگوائی بھی ہوتی ہیں تو وہ ایک بڑے جانور کو قابو کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے ابھی وہ رباج تھا اوٹ کی قربانی والا بڑا کم ہو گیا لیکن وہ بھی کمال ہوتا تھا ابھی بھی لوگ بڑا شوق سے قربانی کرتے ہیں بلکہ میرا ذاتی مشاہدہ یہ ہے کہ اب وہ بڑے جانور کی قربانی بڑھ گئی ہے چھوٹے سے زیادہ بڑا لوگ زیادہ لوگ قربانی کر رہے ہیں پہلے ہم بچپن میں دیکھتے آ رہے ہیں بچپن سے ہی دیکھتے آ رہے ہیں اوٹ بڑے ریئر ہوتے تھے بڑے زیادہ مطلب کوئی خاص کر اس سائٹ پر سینٹر پنجاب والی سائٹ تھی میں کیونکہ اس علاقے سے بلاؤں کرتا ہوں اس میں اوٹ بڑا ریئر نظر آتا تھا لیکن اب میں قربانی بکرا منڈی وغیرہ پہ جاتا ہوں یا اس میں کیٹل مارکیٹ میں جاتے ہیں تو اوٹ اچھی خاصی تعداد میں نظر آتا اور بڑے جو جانور ہیں اچھی خاصی تعداد میں ان کی پرچیزنگ بھی زیادہ ہوتا ہے وہ لوگوں کی استطاعت استطاعت بڑھ دی ہے لوگوں کی بڑھ دی ہے اچھا ڈاک صاحب یہ بتائیں کہ آپ عید پہ کوئی خاص ڈش پکواتے ہوں کہ یہ عید آ رہی ہے بکرا عید ہے یہ ہے کہ کچھ مکس ہوتا ہے کچھ بکرے بھی ہوتے ہیں کچھ گائے کا حصہ بھی ہوتے ہیں تو گائے کے حصے کی جو سپیشیلٹی ہے وہ چپل کباب ہوتے ہیں اچھا مطلب کلیجی سے سٹارٹ کیا درمیان میں جب تک گوشت بنتا ہے ایسا ایسا دھوک ہے اس کو اچھی طرح صاف کر کے چربی وغیرہ اتار کے تو وہ بھناوا گوشت چپاتیاں اور چپل کباب ساتھ تھی وہ مزہ دیتی ہے تو آپ نے بھوک لگوا دیا آپ نے اس طرح گہ کے چپاتی اور آپ نے گھر بناوا جب تک گھر پہنچیں گے یہ چینیں تیار ہونگی تو آپ خود کوشش نہیں کرتے کہ ان کو پکانے کی کچھ جب میں پڑھ رہا تھا باہر تو میں نے کچھن کافی سنبھالا ہوتا تو آپ نے بہت سکھا ہوگا روٹی بھی بنا رہتے تھے آٹا گون کے تو وہ بھی ایک بڑا بیگم صاحبہ کو بڑی سہولت ہوگی بیگم صاحبہ کو بڑا ہے اب وہ آگے پھر وہ اپنی روٹین پہ واپس آگیا وہ اکیلے رہتے تھے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہیں کہ آجا ہوں نہیں بس یہ ہوتا ہے کہ گوشت وغیرہ کبھر رہے ہوتے ہیں کوئی چربی وغیرہ ہوتا آنیاں پھر اس کے طرح ہلپ آؤٹ کر رہتے ہیں آزل وائز جادہ نہیں پکانے شکانے کوئی تعلق نہیں ہے آپ دیکھ سب کوئی پکانے کی اشتر پر میں بلکل نا بلدوں اس میں کوئی ایکسپرٹیز بلکل نہیں ہے بیسی یہ بڑی سائنس ہے کوئی عام کام نہیں ہے یہ عام کام نہیں ہے لیکن میں بڑا کریٹک ہوں اپنی وائف کا اس کی کوئی ایکسپرٹیز کا کریٹک کافی زیادہ ہوں لیکن بہت اچھی چیز بنیوں تو اس کا مجھے ہوتا ہے مطلب خوش خوراک نہ کہنے مشورے دیتے رہتے ہیں اس طرح کر لیں لیکن خوش ذائقہ ضرور ہوں خوش خوراک نہیں بھی ہونا خوش سائقہ ضرور ہوں جو بھی ڈیلیشیس چیز بنی ہوتے ہیں اس کی تعریف ضرور پھر کرتا ہوں حضر روان آپ کیا بنا لیتے ہیں میں بے وقوف اچھا بنا لیتا ہوں نہیں میں چاول بہت اچھے بناتا ہوں چاہے اپنے ہاتھوں سے اکثر دوستوں کو پلاتا ہوں جو کہ چاہے کا میں خود بھی شوکین ہوں اس کے ساتھ ساتھ ہماری ایک بار بی کوئی دوستوں کا گروپ ہے جس میں دو دوست دیتے ہیں ہم خود بناتے ہیں اور میرے خیال میں ہم جیسے کوئی اچھی کھوکنگ کریں لائکی اس طرح کھباب آپ نے اپنی تعریف خود بھی کر دی لیکن جو ڈیشیس آپ نے بتائی ہے اس میں کوئی سائنس نہیں ہے چاہے بنا لینا کوئی کبھال نہیں ہے چاہے بنا لینا کوئی سائنس نہیں ہے چاہے ملتان کے ہر دابے کے پی اپنے مزا نہیں آئے گا سوائے دو تین پھتانوں کے چاہے ایک بہت بڑا آرٹ ہے چاہے ہر کوئی نہیں اچھی بنا سکتا چاہے اچھی بننے کے لیے ضروری ہے کہ دودھ اچھا ہو اچھا دودھ ہوگا اتنی چاہے اچھی بنے گی سر اخلاق بھی بڑا ضروری ہے چاہے بنانے والے کے اوپر بھی اس کے ہاتھ میں اچھا آپ کیونکہ گلکار ہیں اور شائرانہ گفتگو کر رہے ہیں سر نیت میں ہی تینس ہوتا ہے اگر یہ عام زندگی میں نصر میں کہہ دیں تو شاید مرنے مارنے کی نوبت آجائے سمیلی اگر یہ کہہ دیں کہ میں ہر چیز بڑی سوریلی بناتا ہوں گانے سے لے کے کھانے تک ہر چیز بڑی سوریلی بناتا ہوں یہ ان کے لیے کافی ہے اچھا آپ عید ابھی بھی بچوں کو عزائی سے بات ہے ان کے لیے عید بڑی ایک خوشی کا ایک تہوار بھی ہے تو اس حوالے سے ان کو بڑی انتظار بھی ہوتا ہے کہ عیدی لینی ہے ابھی بھی عزائی سے بات ہے کیونکہ یہ مہنگائی بھی ہے ابھی بھی عیدی بانتے ہیں بس جانور لے لیا ہے یہی تمہاری عیدی ہے ابھی عیدی کسی سے لیتے ہیں عیدی اب لینے والا کام کام ہو گیا دینے والا زیادہ ہو گیا کوشش بھی نہیں کی کبھی کوشش سے تو ملتی نہیں یہ تو ایسی چیز ہے یہ جو آٹومیٹک ہوتی ہے جتنے بڑے ہیں وہ آپ کو دیتے ہیں عیدی کی اپنی ایک لذت ہے جو اس کا مزہ ہے اس کو انجائے کرتا ہے عیدی لینے کہ چاہے آپ اسے خرچ نہ بھی کریں آپ راکس اب کسی سے عیدی لیتے ہیں جب تک ہمارے پیرنٹس حیاد تھے اور سب کچھ تھا تو وہ بڑی رحمت اور نعمت ہوتے ہیں تو وہ عیدی بھی دیتے تھے ہر موقع پر چاہے جتنے بھی دیں اتنی خوشی ہوتی تھی کہ یہ مارے والد صاحب نے دیا والدہ نے یہ بتایا جو نئے نوٹ آپ اکٹھے کرتے ہیں اس کا کریز ہی کچھ الگ ہو بلکہ میں یہ کہتا رہتا ہوں بچپن میں تو یادیں ہوتی ہیں ایدی لینے کا خرچ کرنے کا مزہ ہے وہ ایک طرف رہ گیا لیکن نوٹ گرنے کا مزہ ہے سرکاری ملازمین ہوتے ہیں ان کے بارے میں لوگ ہمارے معاشرے میں بہت ساری مسکنسپشن ایک سب سے بڑی مسکنسپشن یہ بھی ہے کہ ان کو ایدی کی ضرورت نہیں ہے یا ایدی کو ہمارے ایک غلط رنگ دے کر ہمارے ساتھ اٹیچ کر دیا گیا ہمارے بڑے بورے یہ دیکھتے ہیں کہ اب سابی روزگاروں کے ان کو اب اس کو ضرورت نہیں ہے حالانکہ ایدی کے خوشی کا ضرورت کے تحت نہیں دی ضرورت کے تحت نہیں دی اس کا ایک خوشی کا علیمت ساتھ ہوتا ہے اور خاصوں پر جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا والدین جو دیتے ہیں چاہے وہ دس روپے کا بیس روپے کا نوٹ بھی ہو اس کی اپنی ایک افادیت ہے اس میں جو لذت ہے وہ ظاہر ہے ایدی کیا کرتے تھے پھر یہ ہوتا تھا کہ بار بار گن کے رکھلیتے تھے پھر دوگان پہ جاتے تھے پھر بڑا دیکھ کے خرچ کرنا کہ ایس کریم لینی ہے پھر اپنے کمپیر کرنا بھائی کے ساتھ کہ کتنی رہ گی تمہاری وہ چیز بھی کھائی تھی یہ چھوٹی چھوٹی خوشی ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ کلچر جس طرح ڈاگ صاحب بھی بتا رہے تھے اور آپ نے بھی ذکر کر رہے ہیں اب عید کا پہلے ہوتا تھا کہ سال پہلے جانور خرید لیتے تھے بچے اس کو پالتے تھے اور کتنی وہ دیکھیں پھر وہی محبت جو حضرت ابراہیم کو حضرت اسماعیل سے کہ اس کو زبا کرنے کا حکم آیا کہ آپ نے اپنے بچے کو تو اسی طریقے سے جانور جب زبا ہوتا تھا ایک سال بعد تو بچوں کا رونا دھونا شروع ہوئے تھا کیونکہ اصل مقصد یہ ہی ہے قربانے کا کہ آپ جو پیاری چیز ہیں آپ کی اصل مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی سب سے پیاری چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کریں اچھا کیوں کہ ہم لوگ اکسا کہتے ہیں اچھا اللہ کو ہمیں بکرا کر رہے تو اللہ کو بکرا پہنچ گئے یا ہم بڑا کوئی جانور پہنچ گئے اصل میں تو آپ کی جو محبت ہیں جو آپ کا جذبہ آپ کا حسار آپ لوگوں کے ایک دستے کے ساتھ جو آپ خیال رکھتے ہیں حتی یہ قربانی ہے وہ بھی آپ نے اپنے اخراجات میں سے اچھا اس پہ ہم مزید بھی بات کریں گے ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ ہمارے ساتھ رہے گئے گا ناظرین بڑی اید کے ساتھ ہم بڑی خوشیاں منا رہے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ اچھے اچھے مہمان بھی ساتھ ہیں ان کے ساتھ گفشب بھی ہو رہی ہے اور رومان ملک بھی ساتھ ہیں ان کے ساتھ ہم عید بھی منا رہے ہیں عشق اور جنون ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو بلندیوں پہ لے جاتا ہے اب وہ پڑھائی سے بھی ہو سکتا ہے وہ اللہ کی ذات سے ہو سکتا ہے وہ کسی سے بھی ہو سکتا ہے پیسے سے بھی ہو سکتا ہے وہ نیچے لے جاتا ہے وہ اخلاقی دور پہ نیچے لے جاتا ہے ابھی آج کل جو کرنٹ سیچویشن چاہ رہی ہے وہ عشق جو ہے وہ پیسوں کی طرف ہی جا رہا ہے انسان کو دیکھیں آزمائش تو آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اب اس میں کیسے گزرتا ہے اس امتحان میں سے کہ اگر اس کے سامنے دولت پڑی ہو جو نجائز ہے اس سے کنارہ کر کے گزر جائے تو وہ اصل یہی پہچانا ہے یہی امتحان بھی یہی ہے اچھا لیکن آج کل نا دنیا کے میار بدل گئے ہیں ہماری جو کوشش ہے وہ سارا کچھ جانتے ہوئے بھی لوگ پیسے سے عشق کرتے ہیں شورت سے عشق کرتے ہیں اور بھی بہت سارے ایسے میار ہیں جن میں ہم نے اپنے آپ کو اپنے ٹریک مختلف کر دی ہیں اچھا اس میں ویسے کوئی برائی بھی نہیں ہے برائی کوئی نہیں ہے برائی تو کوئی نہیں ہے اگر آپ جائز طریقے سے کر رہے ہیں تو ایسے امیر عمرہ حضرت عثمان غنی کی مثال اگر آپ جائز تجارت کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں اور پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اچھا یہ بڑی اہم بات ہے اب ہم شروع میں بھی کر رہے تھے اللہ تعالیٰ دے رزق کی فراوانی بھی ہو اور پھر خرچ کرنے کی استعداد بھی دے احمد بھی دے نا جی اچھا ہے بھی وہی کچھ جو آپ نے اپنے اوپر خرچ کر لیا یا اپنے ایردگرد خرچ کر لیا باقی تو سب مایہ ہے نا یہی پڑھا رہ جانا ہے اچھا یہ بتائیں ڈاک سب آپ کے والدین حیات ہیں جی نہیں جی نہیں اچھا بودھ یاد تو بڑے آتے ہوں گے عید کے موقع بھی بہت یاد آتے ہیں بیسے بھی یاد آتے ہیں لیکن عید پہ سپیشلی بڑے ہیں اپنے نا ہونا سے عید کی آپ کو کمی محسوس ہوتی رہتی ہے یہ ہے کہ ان کا ہونا ایک فیل ویسے آتی ہے عید پہ جیسے ہمارے ساتھ ہی ہوں جب بندہ جاتا ہے کبرستان میں ان کو دیکھنے ویسے کچھ لوگوں نے یہ آدات چھوڑ دی ہیں لیکن میرا خیال ہے عید کے موقع بے جانا چاہیے جو ہمارے ساتھ بچھٹ گئے ہیں جو لوگ بچھٹ گئے ان کے پاس جانا چاہیے ان کو بھی مل کے آنا چاہیے ہو سکتا ہے وہ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے اسلام میں بھی ہے ان کو انتظار تو رہتا ہے رہتا ہے ایسے بھی آپ خود بھی انسپریشن ملتی ہیں آپ بہن ہیں جیسے ان سے مل کے آ رہے ہیں دیکھنا چاہیے یہی تو ہے روان یہ بتائیں بچپن کی ہیت کیسی تھی بچپن کی ہیت تھی اب بھی تو بچپن کی ہیت بتا دو بچپن کی ہیت ہوتی تھی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جیسے پہلے بھی ڈسکشن ہو چکی ہے کہ نئے نوٹ لینا یا ان پیسوں کو جوڑنا لیکن میں نے بچپن کی ایدوں کو ہی انجوائے کیا ہے جب سے دو آزار سات آٹھ کے بعد جب سے ہم کہتے ہیں نا ہوش سنبھالا میک ٹریک انٹر پھر ماسٹرز اور ایمفل کے بعد وہ ایدیں ایدی نہیں تھیں ہم تو ایدوں پہ ویسے بھی شوز کونسرٹ پہ ہوتے ہیں کبھی کسی شہر کبھی کسی شہر اید پہ ہم لوگ پارکوں میں تھے تو تین دن میں پہلے دو دن وہاں پہ تھا ڈی ایچ از او میں اس کے بعد پر پارکوں تو اید تو ہماری ایسی ہی گزرتی ہیں ملکہ بیزی آپ تم ایمفل کرتے رہتے ہو بلکہ یہ ایسا نہیں ہے جو بچپن کی اید تھی اس پہ فیسٹینیشن اب جو بچے ہیں ان کی اید بھی ان سے چھن گئی ہے آپ ذرا غور کریں ان کے پاس وہ فیسٹیوٹی نہیں ہے آپ وہ اٹھ کے بیٹھے ہیں گیجٹس لے کے بیٹھے ہیں زیادہ زیادہ ٹی وی سکرین کے سامنے بیٹھے ہیں اور پھر ان کی اید جو ایدی کٹھی ہو رہی ہے وہ بھی گیجٹس پہ خرچ ہو رہی ہے مطلب وہ جو انجائیمنٹ تھی جو فیسٹیوٹی تھی وہ چھن گئی ہے اس کی وجہ تو ان سے ہے یہ ماباب کی تربیت اور گھر کے محول سے بہت ڈیپینڈ کرتا ہے پیرنٹس کو ان اپنے بچوں کو ٹائم دینا چاہیے ان کو دوستوں کی طرح رکھیں ایک دوسرے کو آپس میں کنیکش نہیں کر سکتے ایک اس کی ریزن یہ بھی ہے کہ وہ جو بڑے ہیں ان پر سوشل اکنومک پریشر اتنے زیادہ ہوتی حالات میں تو خود نہیں جوائے کر اید اور یہ مواقع ہیں ہمارے زندگیوں میں ان کو میرا ذاتی نظریہ یہ ہے کہ ان کو ہر ایج میں جوائے کرنا چاہیے بڑے ہو کے بھی ان کو جوائے کریں خوشیوں کے لیے کوئی ایج نہیں ہوگی خوشیوں میں کوئی ایج ہو آپ کا ہر فیز آف لائف ہے اس ہر فیز آف لائف کے جو بھی ایونٹس آتے ہیں ان کو انجوائے کرنا چاہیے اور بچے پھر انجوائے کریں گے جب آپ انجوائے کریں گے تو بچے آپ کے ساتھ مل کے انجوائے کریں گے سب بہت شکریہ بہت اچھا رہا آپ اید کے پہلے دن ہمارے ساتھ اس خصوصی ٹرانسمیشن کا حصہ بنے اور اپنی اید کی خوشیاں ہمارے ساتھ شیئر کریں ہمارے ناظرین کے ساتھ کوئی میسیج دینا چاہیں میسی یہی ہے کہ خود خوش رہیں لوگوں کو خوش رکھیں ارد گرد خیار رکھیں اور پاکستان کے لئے دعا کریں بہت شکریہ سر آپ کیا کہنا چاہیں گے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمدردی سے بڑی کوئی اور طاقت نہیں ہے اگر آپ ہمدرد ہیں اور جائز نجائز کو پہچانتے ہیں تو آپ کے لئے خوشیاں ہی خوشیاں ہیں نہ صرف اس دنیا میں آخرت میں بھی بہت شکریہ آپ تینوں کا اور اس کے ساتھ ہی ناظرین یہ سلسلہ ایسے ہی جاری اور ساری رہے گا ہم آپ کے ساتھ موجود رہیں گے اور خوشیاں باندھتے رہیں گے مسکراہتیں بکھیرتے رہیں گے اور مزید ہمارے ساتھ مہمار بھی موجود ہوں گے ان کی عید بھی جانیں گے ان کے بارے میں جانیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا